جہاں پوری دنیا گلوبل ہوتی جا رہی ہے وہی پر تکنک کا سہرہ لے کر اپرادی جرائم کے لیے ہتھیار خرید اور بیچ رہے ہیں گولا پولیس نے تین ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو ووٹسپ کے ذریعے سے ہتھیار خرید فروقت کے دھندے میں لگے ہوئے تھے ان کے پاس سے تین عویت تمنچہ بھی برامت کیا گیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ساؤت اور انکمار سنگھ نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں پرسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر تین عبیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنگی پہچان جہند پتر پرشو رام نوازی گرام ومٹی تھانا گولا جنپت کورکپور جنگی پاس سے تین عویت دیسی تمنچہ تین زندہ کارتوس تین موائل کو برامت کیا گیا ہے ایس پی ساؤتھ ارنکمار سنگھ نے بتایا کہ گرفتار یوک ووٹسپ پر الگ الگ گروپ بنا کر ہتھیار خرید فروقت کا دھندہ کر رہے تھے ان کے ووٹسپ گروپ کے نام بھی آپ رادک ناموں سے جڑے ہوئے ہیں جس میں کئی صدر سے بھی تھے اس گروپ میں عویت ہتھیاروں کی تصویریں ڈال کر پرشوار پرسار کیا جاتا تھا انہی تصویروں سے سراغ لگا کر گولا پولیس نے تین عبیقت جہند مہتاب عرف نایہ کان محمد اکتر رضا عرف مچھر کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے پولیس نے تین عویت تمنچہ و تین زندہ کارتوس بھی برامت کیا ہے ایس پی ساؤت ارن کمار سنگھ نے بتایا کہ اس ماملے میں پولیس اب ان لوگوں کی تلاش میں جھٹی ہے جو ان لوگوں کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے پولیس اب سپلائیر کی تلاش ملے گی ہوئی ہے بہت زلد اس ماملے میں ایک بڑا کھلاسہ ہو سکتا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں گولا تھانے کے اپنے رکشک جیرام یادو اس سمبند میں گوراکور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤت ارن کمار سنگھ نے کہا بہت زلد کمار سنگھ نے کہا چھتا 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 جدھتا چھتا 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 بن جمع کلام کیوں لگ ایک اسلحہ کھریبینے والے لوگ پکڑے گئے تھے بیل گھاڑ چھتر بس تو تو وہ گھٹنا پرکاس میں آئی تھی کہ مخبر نے بتایا تھا کہ راجبیندر اور بلنی یادو ہے اگر انہیں آپ پکڑ لیں گے تو ان کے موبائل میں تمام اسلحوں کے فوٹوگراؤس ملیں گے اسی آدھار پر پھر ان سے پھوچتا چھوئی تو دو آدمیوں سے اسلحہ برامد ہوئے تھے لیکن راجبیندر نے اگلہ پوائنٹ ایک جہ ہند بھی ساتھ بتایا تھا جو گھولا چھت کا رہنے والا ہے گھولا پولیس اس کے پیچھے لگی تھی جہ ہند کے گرفتاری کے بعد ان کے موبائل فون میں چھ سات گروپ ایسے ملے جن کے بارے مہنم بتایا ہے کہ یہ سبھی ممبر اپرادک قسم کے لوگوں کے گروہ ہیں اور یہ سبھی اسلحہ خرید فروک میں یا لے کر کے چلنے میں دادا گری کرنے میں اپنی بہادری سمجھتے ہیں اس آدھار پر جہ ہند کے پاس سے ایک اسلحہ برامد ہوا اور جہ ہند نے ہی جو نام بتایا تھے ان نام میں سے دو لوگ ہنارے ہاتھ لگے مہتاب اور محمد اکتر رجا ان کے پاس سے بھی ایک ایک اسلحہ برامد ہوا جو ان کا گروپ ہے اس گروپ میں دیوہ، مہاکال، گینگیسٹر، بی کمپنی، ایک اے سنتالیس گنڈوں کا گروپ یمکی کے لیے کیا ہوتا ہے اس طرح کی گروپ ہیں اور جس میں ایک گروپ میں تو کوئی نمبر نہیں کیولیک ہے بگیت کسی میں پانچ، کسی میں پندرہ، کسی میں بائیس پچاس سے زیادہ بھی میمبرز ہیں پوشتاچ میں یہ پتا چلا ہے کہ ان کا کوئی وقتی ہے پھر جان میں ہے وارڈسپ پہ اسی سے یہ سب چیزیں سمپرک کرتے ہیں کنورسیشن ہوتا ہے اور پھر وہ کسی مادھیم سے جس کی اچھا ہوتی ہے اس کے تک ڈیلیوری کرتا ہے ڈیلیوری پوائنٹ میں انہوں نے پڑھو اس کے ایک جنپد میں ہی بتایا جو ہمارے بورڈر پہ ہے ہم نے اس دنسان پریاست کر رہے ہیں کہ اگر ڈیلیوری پوائنٹ والا بیکتی ملتا ہے تو اس سے پوشتاچ میں ہو سکتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں ڈیلیوری دیا ہے اس طرح سے یہ اے ڈی جی مہدے دوارہ جو ابھیان چلایا جارہا آپریشن تمانچہ اس کی کڑے میں موبائل میں فوٹوگراؤس کی سوچنا کے آدھار پر ہم نے پریاست کیا تو پہلی بار میں دو تمانچے برامد ہوئے ہیں اور اسے جس بیکتی کا نام ملا اس سے بھی ایک برامد ہویا اور اس نے جنگوں کے نام بتائے اس میں سے دو لوگ ہمارے ہاتھ لگے ان سے بھی دو برامد ہوئے تب تک پانچ تنمچوں کی برامدگی ہو چکی ہے لیکن ہمیں کچھ موبائل نمبرز اور کچھ لوگ کی جانکاری اور ہو گئی ہے جن کے پیچھے ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے تاکہ کم سے کم چھترین جو اس طرح کے اصلے آئے ہیں جس کس کے مادہم سے بھی آئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ لگ جائیں تاکہ آگے آنے والی کوئی گھٹنا درگھٹنا نہ ہونے باہے چونکہ اس میں نمبرز ہیں تو اس پہ ہم اپنا سرویلانس کے مادہم سے اور کام کریں گے